سلسلے میں سوفوئر ہے آپ کے پاس اس سلسلے میں کپیسٹی ہے یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات میں آپ کو تھوڑا ڈیٹر دے دوں گا اس طرف ہمارے حساب سے تقریبا 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 چار ساڑھے چار سے پانچ کلوڑ ایکاؤنٹ ہیں جو بینکوں میں پوجود ہیں پاکستان میں جو ایکاؤنٹ پوجود ہیں اور جو ہماری انفرمیشن ہیں جو ہمارے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں ایکاؤنٹ وہ تقریبا ایک کلوڑ سے کم ترداد ترداد ہیں اس کا مطلب ہے چار کلوڑ ایسے ایکاؤنٹ ہیں جو کسی بینکیں سسٹم میں ہیں مگر ہمارے پاس ریپورٹ نہیں ہوتی جہاں تک آپ نے کہا ہمارے دیٹا پیس کے اندر اسی صلاحیت ہے اسی فرمیشن بینک کی آئے گی اس کو ہم اپنے سسٹم سے چیک کر سکیں گے کہ یہ آدمی جو آدمی انفرمیشن دے رہا ہے اس کی این آئی سی کے ساتھ ہم میچ کر کے اس میں ہم ناظرہ کی مدد بھی لیں گے اور مدد لینے کے بعد اس کو ٹائپ کریں گے کہ وہ انفرمیشن کیا ہمارے پاس اس اکاؤنٹ کی دیٹی ٹرانزیکشن موجود ہے یا نہیں ہے اور کیا وہ ہمارے این ٹی این میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ ہم اپنی اس دیٹے کو استعمال کرتے ہوئے ایک بیس میں بڑھانے پڑھانے کی کوئیش کریں تو شمبر صاحب یہ عددہ لگائے گیا ہے کہ اس نئی صورتحال کی نتیجے میں کوئی ویڈرالز تو نہیں ہوں گے یا یہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی یہ بینک کے جو سپیکٹر میں اس سے باہر تو نہیں ہو جائے گی یہ کیش تو نہیں اب یہ اکانومی فردر تو نہیں پھیل جائے گی اس کی وجہ سے دیکھیں کمران صاحب آپ کا اس بارے میں جو تجزیہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک ضرور پرسیکشن یہی ہے کہ جب بینکوں کی انفرمیشن شیئر ہوگی تو کیش اکانومی بڑھے گی مگر جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے آن لائن ایکسس کو کم کی انسیس نہیں کر رہے مگر جس طرح سے آپ دوکمنٹیشن کا لیول بڑھڑ آئے ہو ہیں آپ نے ٹیپ کے دائرے کو آج ایسا بڑھاتے جا رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ وہ کیش اکانومی میں رکھیں مگر جو آپ کی بات ہے اس کو میں بلکل تو ٹوٹلی یہ نظردار نہیں کر سکتا اچھا پھر اس کا توڑ کیا ہے یعنی کہ ساب بھی مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اور لوگ بھرپور انداز میں کاروبار بھی کرے اور یہ بھی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انڈاکیمنٹیڈ حساب حساب سے چل رہا ہوتا ہے چلے وہ بینکوں کے طرح چل رہا ہے کیا اس سے نہ چل رہا ہو تو وہ فیسلیٹیشن ہو جائے لوگ جو ہیں ان کو پرابلم بھی نہ ہو کہ ان کی ٹرانزیکشن ای بی آر کو رپورٹ ہو جائے اور مسائل بھی آپ نے مرض تو دیکھ لیا ہے اس کا علاج جو ہے وہ کتنا کارگر ہوگا دیکھیں اس پہ کارگران صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کیٹھ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یہ دو لوگوں دو سیکٹر میں زیادہ ہوتی ہیں ایک ریٹیر ہولسل سیکٹر جو ہے ہمارا وہ کافی نانڈاکومنٹیشن اس کی اس کی داکومنٹیشن لیبل اور ٹیکس کمپلائنس لیبل بہت لو ہے اور دوسرا جو ہمارا سرویس سیکٹر ہے یہ داکٹر اور حضرات جو سرویسس ہس میں ہماری کمپلائنس بہت کم ہے تو ہم دیٹیر سیکٹر کو دکومنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے سی ای ای سی کی رکوائرمنٹ را میں رکھی ہے تو جب اس کو دکومنٹ کرنے جا رہے ہیں تو جب وہ مجبور ہوگا ٹرانزیکشن کو سسٹم میں لانے کے لیے تو آٹومیٹیکلی اب کیش میں کریں یا نون کیش میں کریں اس کے لیے بیٹر ہے کو بینک میں کریں تو اس کو دیکھتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں کہ کیش اکنومی کی طرف ہمیں آجتا ہے جو ہم دوسری طرف سے جب آئیں گے کیش اکنومی کی پہ رکاوٹ جان لگی خوش کی جاتی ہے مگر برکل یہ بات آپ کی برکل ضرورت ہے کیش اکنومی کو ایک دم سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے وہ ایک سٹرنمہ ٹائم ٹائم لے گا اس کو آگے چلنے میں اور شمبر صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ ٹریڈرز ہیں یہ دکان والے ہیں یہ چھوٹے بزنسمن ہیں یہ سارے آرتی ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی بڑی ایک سٹرائک ہونے والی تھی پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو ریزولف کر لیں گے اور پھر وہ سٹرائک ختم ہوئی اور وہ شیٹر ڈاؤن ختم ہوا لیکن وہ پینڈنگ ہے وہ باتچیت کہاں گے ان ٹریڈرز کے ساتھ جو کنپیورٹ نہیں بڑی ایپورٹ بات اچھا سوال کیا آپ نے باتچیت بڑی منتقی انجام پہنچی اور ہمارا ٹریڈرز سے آپ بتا ہے ہر دال ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا پبلکل ہی معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام تمام ریٹیلر ہول سیلرز جو ہیں جو چھوٹے ریٹیلر ہول سیلرز ہیں وہ اپنے آپ کو اٹھر کریں گے اور اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ملکے کمیٹیاں بنا کے اٹھر کرانے کی مہم شروع کر رہے ہیں جو انشاءاللہ اسی مہینے میں شروع ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بفائدہ مہم شروع کی جائے گی جو ان کی کاؤپلیشن کے ساتھ جو ٹیٹرز کی باڈیز ہیں دولہ تین چار باڈیز جو ان کی ہلیویٹ باڈیز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ شروع انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی ریٹیلر فور سیلرز ہیں وہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ ہمیں رشتر کرائیں گے اور یہ مہم انشاءاللہ ہم دیسیبر کے مہینے